نمستے میں ہوں سنجے دکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈیالوکس آپ طرح چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری مرچنڈائز کے لیے جا کر نیچے ڈسکرپشن میں کلک کریں ہمارے خالستانی جو ہیں ان کے ابھی دودھ کے دانت پوری طرح سے ٹوٹے نہیں ہیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اب انہوں نے ایک ناٹک کیا ہے کہاں جا کر اب کنیڈا میں چونکہ ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یوکے میں ناٹک کر رہے ہیں یوکے میں یوکے کے جو ہمارے جو بھارت کے ہائی کمیشنر تھے یوکے میں وید ورائی سوامی ان کو گلاسگو کی جو کہ اسکوٹلین میں ہے گلاسگو کے ایک گردوارا کمیٹی نے ان کو وہاں پر لنگر کے لیے انویٹیشن بھیجا اور وہ وہاں پر گئے اور جب وہ وہاں پر گئے تو پتا چلا وہاں دو تین کالستانی جا کر ان کو گاڑی میں ہی ان کو حیکل کرنے لگے اور وہ وہی پارکنگ لوٹ سے ہی واپس چلے گئے پرشن یہاں تک تھا تب تو ٹھیک تھا کہ ہاں بھئی یہ جو ہے یہ پاگلوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے گردوارا کمیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جھگڑا کیا کہ تم نے بھئی اس کو کیسے بلایا اب یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہاں کے او سی آئی لے رکھے ہیں وہ اوورسیز سیٹیزن آف انڈیا کے کارڈ لے رکھے ہیں انہوں نے اور نشت روح سے ان کے کارڈ جو ہے وہ بارہ سرکار کو کل ہی درست کر دینے چاہیے اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو گردوارا کمیٹی والے جنہوں نے انویٹیشن بجھوایا تھا ان کے ساتھ بھی جھگڑا کیا اب یہی جو سمسیہ ہے یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جو سکھ سوسائٹی اٹ لارج ہے وہ ایک پرکار سے ان خالستانیوں کے ہاتھوں بندھب بن گئی ہے ان خالستانیوں کی سنکھیہ کوئی ایک پرتشت دو پرتشت ہوگی یعنی کہ جو کینیڈا میں اور یوکے میں بھی جو کمیونٹیز ہیں ان میں بھی ان کی سنکھیہ ایک دو پرتشت سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ایک دو پرتشت جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو ڈرہا کے رکھتے اور ان کے جو ہیں وہ لوکل جو آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں حالانکہ اب اس پر رشی سنک نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی جو ایکسٹریمیسٹ ایکٹیوٹی ہے وہ پرمٹ نہیں کریں گے اور ابھی بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو ہم اب ویٹ کرتے ہیں کیونکہ یوکے کی استطیق جو ہے وہ کنیڈا جیسی بری نہیں ہے کیونکہ کنیڈا میں تو پتہ ہی چل گیا ہے کہ کس طرح سے جو ان کی سی اے سائی اے سائی اے جو ان کی سنٹرل سیکیورٹی ان انٹیلیجنس سرویس ہے وہ کس پرکار سے اس حردیف سنگھ نجر جو مارا گیا اس کے ساتھ ہر ہفتے دو بار بیٹھ کے کر رہی تھی تو نشیط روپ سے وہ ان کی ایک ایسٹ تھا اور اپنی ایسٹ کے اڑا دیے جانے سے یہ بہت ادھگ ویتھت ہوئے ہیں کہ بتائیے ہماری یہ استطیق ہو گئی کہ ہمارے دیش میں آ کر ہی ہمارے ایسٹس کو لوگ ختم کر رہے ہیں تو یہ استطیق ان کو بالکل کسی بھی طرح سے برداشت نہیں ہوئی لیکن بات یہاں تک نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھارت میں اپنے آپ کو سکھوں کی تتیندی سنسطہ بتانے والی شروع منی گردوارہ پرابندگ کمیٹی یعنی کی ایس جی پی سی چاہے وہ کینیڈا کے پرائیم منسٹر کا واقعہ ہو اور چاہے یہ لیٹسٹ واقعہ ہو بھارت کے ایمبیسٹر کا ان دونوں پرکرنوں میں خالستانیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھ رہی ہے اب یہ بات الگ ہے کہ یہ جو ایس جی پی سی شروع گردوارہ پرابندگ کمیٹی ہے یہ اس کو کیول گردوارے کے پرابندن کے لیے گردواروں کے پرابندن کے لیے انگریجو نے کریئٹ کیا تھا انگریجو نے کریئٹ کر کے اس کو یہ بھی ذمہ داری دی تھی کہ تم جو ہے جو سناتن سکھی ہے اس کو ختم کرو گے اور انگریجو والی سکھی جو ہے میکالف کی جو سکھی ہے وہ تم آگے بڑھاؤ گے اور اسی کے حساب سے انہوں نے سارے کے سارے جو الگاو وادی جو بھی چیزیں تھیں وہ کریئٹ کی چاہے وہ آرمی میں سروس کی بات ہو اور چاہے وہ لینڈ الارٹمنٹ کی بات ہو وہاں پر انہوں نے پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ بنایا نائنٹین ہنڈڈ کا اور اس میں یہ کہا کہ بھئی جو یہاں پر جو کسان کمیونٹیز ہیں انہوں نے سکھوں کو ڈالا خطریوں کو الگ کر دیا جٹ سکھ کو ڈالا خطری کو الگ کر دیا اب اس طرح کی جب سمجھتے ہوئی تو آپ دیکھئے وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کئی بار کہتے ہیں کہ آپ کی اپنے پہلے بیٹے کو سکھ بناتے تھے ہندو تو ہندو خطریوں کو چونکہ لینڈ اونرشپ سے انہوں نے الگ کر دیا تھا تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے یہ ایک کار یہ ہندو نے کیا تھا جس کو دوسری طرح سے بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہندووں سکھوں میں کتنا ایک آتا ہے واسطہ میں بات سہی ہے کہ کوئی بھی ہندو سکھ اپنے کو الگ الگ مانتے نہیں تھے کیونکہ گروہ کے پنج پیارے جو تھے وہ پانچوں کے پانچوں آپ کو پتایا ہے وہ ہندو ہی تھے گروہ اپنے کو سویم دیوی بھکت بتاتے ہیں گروہ گوبین سنگھ جی آپ جانتے ہیں کہ وہ شاکت تھے اس کے پورکے جو گروہ ہیں وہ بلکل پوری طرح سے بہشلو بھکتی میں لینڈ رہتے تھے اور گروہ نانک دیو جی جو تھے وہ ان کے جو آدھی گرنت ہے اور جو پورا جو گروہ گرنت صاحب باد میں آپ نے دیکھا ہے اور بھائی گرداش جی کی وارت کے آدھی آپ سب دیکھیں گے تو آپ کو اس پشت پتا چل جائے گا کہ کوئی بھی انتر نہیں ہے سناتن دھرم کے جو پرمپرائیں ہیں اور جو سناتن دھرم کی جو بھکتی پرمپرہ ہے اور جو سکھی کی بھکتی پرمپرہ ہے اس لئے کوئی انتر نہیں ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ لگاتار جو ہے وہ آج کل ٹویٹر پہ ایکس پہ اور فیس بک اتیادی پہ آپ کو گروہ گرنت صاحب کے جو پدھ ہیں وہ راگوں میں نبت ہو کے آتے ہیں اور یعنی آپ جاپور ڈائلوگس کو فالو کرتے ہیں یعنی آپ میرے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرتے ہیں تو وہاں سے ہم ان کو لگاتار ری ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ایس جی پی سی ایک ایسی سنستہ ہے جو لگاتار اس کا ویرود کرتی ہے اور لگاتار یہ جو انگریزی سکھی والا جو نیریٹیو ہے اور جو خالستانیوں والا نیریٹیو ہے اس کو آگے بڑھاتی ہے اب اس میں ہی دیکھ لیجئے پیارے بھئی کلڑا کا اگر پردان منطری کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو ہمیں سیریس لی لینا چاہیے اس کا مذاق نہیں گڑھانا چاہیے ہمارا سکھوائی مارا گیا ہردیف سنگھ نجر آج تک ہردیف سنگھ نجر نے جو جو وہاں پہ کام کیے ہیں جس پرکار سے یہاں بھارت میں اپرادوں کو بڑھاوا دیا ہے فیروتیاں وصولی ہیں ڈرکس کا کاروبار کرایا ہے اس کے بارے میں ایس جی پی سی سے آپ کوئی ایک شبز نہیں ملے گا آپ کو ایس جی پی سی کی طرف سے کوئی بھی ایسا مومنٹ نہیں ملے گا جس پہ وہ کہیں کہ صاحب کی پنجاب میں ڈرکس کی سبسیاں بہت بڑھا رہی ہیں تو ہم کوئی ڈی ایڈکشن قیم چلائیں یا ہم کسی بھی پرکار سے لوگوں کو یہ جانکاری دیں نہیں وہ تو کیول اور کیول ایک پرکار کے ڈھکوصلے میں ویست ہیں وہ گروگرنت صاحب کا گیان کسی تک بھی نہیں پہچانا پہنچانا چاہتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ گروگرنت صاحب کو آپ ایک مورد روپ میں پوجتے رہو بس پوجا کرتے رہو ارداس کرتے رہو لیکن جو اس میں گیان ہے اس گیان کی طرف مت جاؤ اب لیٹسٹ بھی آپ دیکھ لیجئے جو اسکوٹلینڈ میں کل گھٹنا ہوئی تو اس کے اوپر جو ان کا میسیج آیا ہے جو انہوں نے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اتنا حساسپد ہے وہ جسٹیفیکیشن بتا رہے ہیں کہ یہ حملہ کیوں ہوا ہوگا ہے کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہے کیا کسی کے اوپر بھی حملے کا قانون کو ہاتھ میں لینے کا کسی بھی پرکار کا کوئی جسٹیفیکیشن ہوتا ہے کیا کسی بھی پرکار سے یہ ترک سنگت صدق کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہوگا لیکن پھر بھی جو ہے وہ کسی بھی ایمبیسٹر پر ہم اس پرکار کے حملے کا گروت کرتے ہیں لیکن لیکن اس میں ساتھ میں لیکن لگا کے اور اس کو گما پھر آکے پوری طرح سے ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اسی لئے آپ کو بتا ہے کہ ہم لگاتار کہتے رہے ہیں کہ یہ جو ایس جی پی سی ہے یہ ہے کسی بھی پرکار کا سلیوشن نہیں ہے یہ سویم میں ایک پرابلم ہے یہ سویم میں ایک پرابلم ہے نہیں سویم میں ایک سویم میں میرے تو شیشکر سے سکھ بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائی ان لوگوں کو آپ نے اپنا ٹھیک دار کیوں بنا رکھا ہے یدی خالستانیوں کے ورد آپ کو کھڑا ہونا ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اسی پرکار کی امن اور شانتی اور اسی پرکار کی سمردی بنی رہے جس کے لئے وہ سن پچھتر سے پہلے جانا جاتا تھا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی محنت تو کرنی بڑھے گی اور وہ محنت جس کی آپ سے درکار ہے جس کی آپ سے پیکشہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں اس کو اور کہیں نہیں کہیں تو کم سے کم میں اس کا ورود تو کریں اس کو یہ تو کہیں کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہو حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے دو تین ورشوں میں کم سے کم سوشل میڈیا پر یہ بات جو ہے وہ لوگ کھل کے کرنے لگیں پہلے تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ ایس جی پی سی جو ہے یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے اب تو لوگ سامنے آکے یہ بھی کہنے بھی لگے کہ بھئی یہ جو ہے کسی طرح کی آپ پد گاتے ہیں بہت سارے جو پد ہیں لگ بھگ نبے پرتیشت پد جو ہے اس کے نبے پرتیشت پرتیشت جو انگ ہیں گرو گرند صاحب کے اس پر انہوں نے پابندی لگا رکھے کہ آپ اس کو گاہ نہیں سکتے گردواروں میں اور کبھل دس پرتیشت جو ہیں وہ ان کو گانے دیتے ہیں اور ان کے گانے میں بھی ان کے الگ الگ اپنی طرح کے انٹرپیٹیشن بناتے ہیں تو یہ کونسی بات ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ گردواروں میں نبے پرتیشت گرو گرند صاحب کے انگ گاہی نہیں سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں ہری کی مہیمہ کا ورنن ہے کیونکہ اس میں پرانوں کی مہیمہ کا ورنن ہے اس میں صدامہ ہے اس میں گجیندر موکش ہے اس میں دروپدی کا چیر حرن کی گھٹنا ہے اس میں دنیا بھر کے اور اس میں آپ کے دشاوتار ہیں اس میں آپ کے دھروپ پرحلاد کا ورنن ہے یہ سب گرند میں گرو گرند صاحب میں بددیمان ہے اور ان کو آپ ان کا پاچھ نہیں کرنے دیتے لوگوں کو لوگ یادی گھر میں پاٹ اس کا کرتے بھی ہیں تو آپ ان کو گردواروں میں ان کو ان کو انگوں کو گانے نہیں دیتے تو یہ SGPC جو ہے وہ پوری طرح سے آج بھی انگریزوں کے چلائے ہوئے سپریٹسٹ ایجنڈے پر چل رہا ہے اس کے پرتی سبھی کو سچیت ہونے کی آوشکتہ ہے جہن جہ بھارت وندے ماتر سپریٹسٹ سپریٹسٹ